اگر آپ اپنے پرانے واہن سے بور ہو چکے ہیں اور نیا واہن لینے کا من بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے گوڈ نیوز ہے سرکار اور انڈسٹری کے بیچ سکرپج پولیسی کے تحت ڈسکاؤنٹ کو لے کر بات بن چکی ہے یعنی اگر کوئی پرانی گاڑی سکرپ کرنا آپ چاہتے ہیں تو بلکل کیجئے آپ کو نئی گاڑی کی ایک شوروم پرائس پر ڈیٹ سے تین پرسنٹ کی چھوٹ ملے گی اور یہی نہیں پرانی گاڑی کا جو سکرپ ہے اس کا پیسہ جو آپ کو ملے گا وہ الگ ہے یعنی کہ پرانی گاڑی کا کبار بھی آپ کے لیے فائدے کا سودا ثابت ہو سکتا ہے نمسکار میرا نام دیپک ڈوبھال آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے خبر آپ کا فائدہ اور آج ہم سپیشل شو میں یہی بات کریں گے کہ آپ کو پرانی جو کار ہے اس کو اگر آپ سکرپ کر دیتے ہیں اور نئی کار لینے کا من بنا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کتنے فائدے کا سودا ثابت ہو سکتا ہے اور انڈسٹری اور سرکار کے بیچ میں آخر کن باتوں پر سہمتی بنی ہے اوورال سکرپ ریج پولیسی اور اس کا عام آدمی کی جیب پر اثر اس پر بات وستار سے خاص مہمانوں کے ساتھ پہلے یہ ریپورٹ دیں گے اگر آپ کی کار پرانی ہو چکی ہے اور تیوہری سیزن میں اسے بدلنے کا من بنا رہے ہیں تو آپ کے لیے اچھی خبر ہے لنبی سمیے کے ویچار ویمرش اور چرچہ کے بعد کیندر سرکار اور آٹو انڈسٹری نے سکرپنگ سرٹیفیکٹ کے بدلے نئی کار خریدنے والوں کو چھوٹ دینے پر سہمتی جتائی ہے کیندریہ سڑک پریوہن منتری نیتنگڑکری اور آٹو موبائل میانیفیکٹرز کے سنگٹن اس آئی ایم کے ساتھ باتچیت میں اس پر سہمتی بنی ماروتی سزوکی، ٹاٹا موٹرز، یونڈی، کیا، ٹویٹا جیسی کمپنیوں نے کاروں پر چھوٹ کا اعلان کیا ہے یہ کمپنیاں سکرپ ہو چکے کار کے بدلے نئی کار خریدنے پر ڈیڑھ پرسنٹ یا بیس ہزار روپے تک کی چھوٹ دیں گی مرسیڈز بینڈز انڈیا نے موجودہ آفر کے علاوہ پچیس ہزار روپے کی فلیٹ چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے سمبھب ہے کہ آنے والے سمیہ میں کچھ اور کمپنیاں بھی سکرپ کے بدلے نئی کار خریدنے پر اترک چھوٹ کا اعلان کریں گی صرف پیسنجر ویکلز ہی نہیں بلکہ کمرشل ویکل کو بھی سکرپ بنانے پر کمپنیاں چھوٹ دینے کو رازی ہوئی ہیں ٹاٹا موٹرز، وولو، آئیشر، اشوک لیلینڈ، مہندرین مہندرہ، فورس موٹرز، اسی جو موٹرز جیسی کمپنیاں گراہ کو کو نئی گاڑی خریدنے پر سکرپ پیچ سرٹیفیکیٹ کے بدلے چھوٹ دیں گی ساڑھے تین ٹن سے ادھیک وزن دھونے والے کمرشل کارگو وہانوں کے لیے ایکس شوروم کیمت کے تین پرسنٹ کے برابر چھوٹ ملے گی ساڑھے تین ٹن سے کم وزن دھونے والے وہانوں کے لیے ڈیڑھ پرسنٹ کی چھوٹ دی جائے گی اس کے علاوہ بھاری اور لائٹ کمرشل ویکلز کو سکرپ کرنے کے لیے پریڈڈ سرٹیفیکیٹ آف ڈیپوزٹ کو اپیو کرنے والے خریداروں کے لیے 2.75% اور 1.25% کی چھوٹ ملے گی ویکل سکرپنگ پولیسی پورانے اور پردوشن فیلانے والی گاڑیوں کو چرنبد طریقے سے باہر کرنے کی ایک یوجنا ہے 2021 میں سرکار نے کبارڈ اور پردوشن فیلانے والی گاڑیوں کو سڑکوں سے ہٹانے کے لیے راشتریہ وہان سکرپیچ پولیسی کی شروعات کی تھی اس کے تہت دیش کے ہر شہر کے کیندر سے 1.500 کلومیٹر کے بھی تریک آٹوموبائل سکرپنگ سوویدھا ویکسید کرنے کی یوجنا ہے یہ پولیسی 20 سال سے پرانے پرائیویٹ پیسنج وہان اور 15 سال سے پرانے کمرشل وہان پر لاغو ہوگی اگر ایسے وہان فٹنس سرٹیفیکٹ حاصل کرنے میں وفل ہوتے ہیں تو ان کا ریجسٹریشن رد ہوگا پھر ایسے وہان سکرپ پہ سینٹر جائیں گے اور انہیں کبارڈ میں بدل دیا جائے گا گاڑیوں کو سکرپ کرنے والی کمپنی سرٹیفیکٹ جاری کرے گی جس کے ایوج میں نئی گاڑی خریدنے پر چھوٹ ملے گی گاڑیوں کو سکرپ کرانے پر مالکوں کو پیسے بھی ملیں گے سکرپ ایج پولیسی کو لے کر سرکار لگتار کوششے کر رہے ہیں لیکن اسے کوئی خاص سفلتہ نہیں ملی ہے سویچھیک روپ سے وہانوں کو سکرپ میں بدلنے کی محیم زور نہیں پکڑ پائی ہے مارچ 2025 تک 90,000 پرانے سرکاری گاڑیوں کو کبارڈ میں بدلنے کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے سرکار 60 ریجسٹرڈ ویکل سکرپنگ سینٹرز اور 75 آٹومیٹڈ ٹیسٹنگ سٹیشن سیٹ اپ کرنی کی تیاری میں ہے اب سکرپ ایج سرٹیفیکٹ کے ایج میں چھوٹ ملنے سے یہ پولیسی زور پکڑ سکتی ہے بیرو ریپورٹ زی میڈیا بہت ہی خاص مہمار آج کی چرچہ کے لیے مرسا جھوٹ چکے ہیں سپاگت کرتے ہیں ونکیش گلاتی جی کا چیئرمن ہے اکیڈمی انڈ ریسرچ ایف ای ڈی اے کے بہت بہت سپاگت ہے گلاتی سر آپ کا ہمارے شو پر ہمارے ساتھ ہیں نوین سونی سر جو کی پور پریسیڈنٹ ہے لیکسس انڈیا کے بہت بہت سپاگت ہے سونی سر آپ کا بھی شو پر اور ہمارے ساتھ ہیں دیش کے جانے وانے آٹو ایکسپرٹ ٹو ٹو دھوان سر دھوان سر گوڈیوننگ بہت بہت سپاگت ہے سر آپ کا بھی ونکیش سر میں چرچہ کی شروعات آپ سے کر رہا ہوں جیسے کہ ہم نے ریپورٹ میں بھی بتایا کہ کافی بمپی رائیڈ رہی ہے انڈیا میں سکرپیج پولیسی کو لے کر دوزار اکیس میں کافی اچھے انٹینشن کے ساتھ یہ پولیسی آئی تھی لیکن اتنا انتوزیازم دیکھا نہیں گیا اب جو انڈسٹری اور سرکار کے بیچ میں جو ڈسکاؤنٹ کو لے کر سہمتی بنی ہے سر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایفیکٹیو ہوگا اس پورے اوہدھارنا کے لیے دیکھیں ایک بات بتاؤں کوئی بھی چیز جب اس طرقے کی آتی ہے ایک وقت لگتا ہے اس کو ایڈاپٹ کرنے کے لیے اور ہندستان میں جہاں پہ ہمارے لیے گاڑیاں ایک صرف میٹس نہیں ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا وہ ہمارے گھر کا حصہ بن جاتی ہے اور ہمارے لائف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہاں ایسی کوئی بھی پولیسی لانے میں اور اس کو ایڈاپٹ کرانے میں وقت لگتا ہے اور شاید دونوں طریقے کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جس کو کہتے ہیں نا سٹک اینڈ کیارٹ تو گورنمنٹ نے سٹک کا ایک پرویزن کیا لیکن اسے منڈیٹری نہیں کیا کیونکہ سپورٹ سسٹم نہیں تھا فٹنس سنٹرز نہیں تھے اس کراپٹ سنٹرز نہیں تھے ان دن سے آج میں اس کراپٹ سنٹر لگ بگ ہر شہر میں ایک یا کم سے کم دو سو کلومیٹر تین سو کلومیٹر میں ایک آ چکا ہے تو ستھیتی میں بدلاغ آیا ہے یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں جو ڈیڑھ پرسنٹ سے تین پرسنٹ جو کی کمرشل ویکل میں اور ڈیڑھ پرسنٹ کاروں میں جو بولا گیا ہے یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے ٹورٹ سپورٹنگ دیس ایک کسٹمر کو جس کی اچھا ہے کم سے کم اس کو ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ گاڑی میں گھر کے باہر نہ سڑنے چھوڑ کر کے اس کو سکراپٹ پیاد میں لے جاؤں سکراپٹ پیاد والا کچھ پیسے مجھے دے گا دیلر مجھے ایک ڈسکاؤنٹ دے گا گورنمنٹ نے آلیڈی ریجسٹریشن پری کر رکھا ہے سب ملاکہ ایک اچھی value اس کو ملتی ہے اپنی پرانی گاڑی کے یہ ایک بہت ہی اچھا قدم ہے جو آٹو ایمز نے ہمارے انیتن گٹ کری جی کے ساتھ مل کر کے منسٹر صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے کچھ ایمومنٹ آئے گا اس میں یہ بہت بڑا قدم نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ساری گاڑیاں جو پرانی ہیں وہ سکراب یارٹ پر تورنٹ پہنچ جائیں گی جو ہمارا لگاو ہے ان کاریوں کا ہم اندوستانیوں کا اپنی کاروں سے اس لگاو کو پوری طریقے سے ہٹانے میں یہ ایک پہلا اچھا قدم ہے لیکن چاہید اور قدم چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے اور باقی انوائنمنٹ کی طرف سے اس کو پوری طریقے سے سکسسپول کرنے کے لئے ایپسیلیوٹلی سر سونی سر اب آپ کے پاس آؤں گا ایک جو اس پوری ڈیبیٹ میں ایک بڑا ایشو بھر کر آ رہا ہے وہ یہ ہے جیسا سر نے کہا کہ بڑا ویلکم ہو رہا ہے پورے سٹیپ کا لیکن ایک چرچہ اس پر بھی ہو رہی ہے اور وہ ہے ریبیٹ سفیسینٹشی پہ آپ کو لگ رہا ہے سر دیڑھ سے تین پسند کا ریبیٹ جو ہے وہ سفیسینٹ ہے ٹو انسینٹیوائیز پیپل ٹو سکراب دیر اولڈ ویہیکل سر اس پر دو چیزیں جن روٹی ہے آپ کو چند نہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آٹو انڈسٹری جو ہے سائیکلیکل نیچے کئی ویہے ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے سپلائی نہیں کیسکت کر باتا ہے جو پیار سے کچھ سال پہلے کی سچوشن تھی آج کی تاریخ میں سپلائی ہے لیکن ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے جتنی ڈیمانڈ سپلائی بڑھ دی تو آلڈی ڈسکاؤنٹس مارکٹ میں پریویل کر رہے ہیں تین سے چار پرسنٹ کبھی کبھی پانچ سے چھے پرسنٹ بھی ڈسکاؤنٹ مل رہے ہیں کسٹومرز کو اچھی بات ہے بگوز کمپٹیشن کے رہتے کسٹومر کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے اب دوسری چیز جو آپ کو دیکھنی یہ ہے کہ ایسے کتنے پرسنٹیج آف کسٹومرز ہیں جو کی اپنی جیسے آپ نے اپنے انٹرڈکشن میں بتایا ہے بیس سال پرانی یا پندرہ سال پرانی گاڑیوں کو ریٹائر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو سکراب کرنا چاہتے ہیں ویسے اتنے کسٹومرز ڈھونڈا اور ان کو ایک ایڈیشنل 1.5% میرے حساب سے اگر دیکھا جائے تو اس میں موکھے تین سٹیکھولڈرز ہیں جو کی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس انٹرڈکو سسٹم میں پہلی ہے سرکار سرکار کا کیا ماننا ہوتا ہے کہ اس کو کوالیشن کم کرنا ہے اور فیول ایفیشنسی یعنی فیول ایمپورٹ کو بڑھانا ہے تو اس کے لئے چل دیں ان کے پاس میں کیا ٹول جو کہ ہم ایسے انڈسٹری کافی ٹائم سے ریکوست کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں بینیفٹ دیکھتا ہے تو آپ جی ایسٹی کی طرف دیکھیں اگر اس میں کچھ ریویٹ مل سکتا ہے کسٹومر کو وہ جیادہ لائے گا انڈسٹری میں میں نے آپ کو پتا ہے ساڑھے چار پانچ پرسن پلس دس ون ایڈا ہاف تو تھری پرسنٹ کسٹومر کیا دیکھتا ہے کسٹومر جو تیسرا سٹیکھولڈر ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر مجھے اپنی پرانی گاڑی کی وجہ سے کچھ بینیفٹ مل رہا ہے تو کیا میں اپنی کسٹ آف اونرشپ کو کم کر سکتا ہوں کسٹ آف اونرشپ میں دو چیز آئیں گی ایک تو اگر وہ اچھی ٹیکنالوجی لیتا ہے تو اس کی فیول بل دوسرا کسٹ آف بائنگ ایسٹ آلسو وہ بھی کم ہو جاتا ہے اور اس سب کے ایکو سسٹم کو پورا کرتا ہے سکرابیٹ سینٹر اندوستان اتنی بڑی کنٹری ہے کہ اس میں جیسا آپ نے انٹرڈکشن میں کہا سکسٹی سکرابیٹ سینٹر میرے حساب سے تو سفیشنڈ نہیں ہوگے لیکن پھر بھی شروعات ہو چکی ہے تو اس میں اور آگے جانے کی جرود ہے بٹ ان اینڈشل ون اینڈ آف پرسنٹ انسینٹیو ہے لیکن کس آدمی کو اپیل کرے گا وہ ایسے کتنے لوگ مارکٹ میں ہیں جو کی اپنی بیس سال پرانی گاڑی کو بیشنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو دوننا پڑے گا اور میرے حساب سے پرسنٹیج وائز جو میری انڈسٹری نالیج کہتی ہے وہ اتنا بڑا پرسنٹیج نہیں ہے تو ٹھیک ہے it is a good step it's in the right direction but ایک big bang announcement ہونی چاہیئے جس میں کی سارے stakeholders مل کے participate کریں انڈسٹری نے اپنا یوگلنز کر دیا ہے سرکار کافی ٹائم سے کہہ رہی ہے کہ یہ ministry of finance کے اوپر ہے اور یہ ministry of road transport سپورٹ کرتی ہے اس type PGST reduction کو but ابھی تک اس میں کچھ خاص movement دکھا absolutely اور آپ دونوں نے کیونکہ جو registered vehicle scrapping facilities جنہیں RVSFs کہا جاتا ان کا بھی ذکر کیا ایک تو بہت پریابت ماترہ میں ان کی موجودگی ہے اور دوسرا ان کی result ہیں میں کچھ reports پڑھ رہا تھا جس میں incentives کے باوجود جو volume آنا چاہیے older vehicles کا وہ اتنا آنی پا رہا ہے اس سے ہو کے آ رہا ہے کہ ایک تو financial strain بھی آ رہا ہے جن entrepreneurs نے اس پہ invest کیا ہوا ہے تو گورنمنٹ کو مجھے لگتا ہے کہ multi level پر ان سب پورے issue کو دیکھنا ہوگا but anyway ٹو ٹو سر آپ کا اپنے remarks ہے اس مددے پر یہ policy ٹھیک ہے اور جو enthusiasm جو vehicle owners میں ہونا چاہیے old vehicle owners میں کہ وہ اپنی car کو scrap کریں تھوڑا سا pollution کے پرتی environment کے پرتی اپنے کرتاوی کو نبھائیں آپ کو لگتا ہے اس میں help کرے گا سر سر سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہندوستانی ہیں we are very preservative minded ہر چیز ہم preserve کرنا چاہتے ہیں اور جب کوئی بلکل scrap ہو جاتے ہیں تو then we want money for our scrap یہ نہیں ہے کہ ہم نے اٹھا کے پھینک دیا and that's the end of it so یہ جو ہماری کو incentives offer کیے جا رہے ہیں سب سے پہلے تو identify ہونے چاہیے کہ who is going to be the rightful وہ اس کے پاس وہ اتنے incentives ہوں گے کہ وہ brand new گاڑی کی طرف جائے میں اس لئے شروعات میں کہہ رہا تھا کہ incentives کا impact ہے جو rebate suficiency ہے اس پر کیونکہ سوال اٹھ رہے ہیں اسی سے جڑا ہوا یہ issue ہے میں ایک چھوڑے سے break کے بعد اس پر بھی رائے لوں گا باقی گولاتی سر جو ٹوٹو دون سر نے بات اٹھ سر اس پر کچھ clarity دیں سر اور سر کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ میں incentivize ہو پایا جتنے طریقے سے ہونا چاہیے کیا آپ لگتا ہے کہ افس and butts بچے ہوئے ہیں کوئی بھی نئی policy جب آتی ہے اور یہ ہندوستان ہے یہ سب چلتی رہتی ہیں دھار نہ اتتی پرانی ہے اس کو change کرنے میں وقت لگتا ہے میرے پاس exact system اس کا answer نہیں لیکن مجھے یاد آرہا جب 2021 میں جب policy launch ہو رہی تھی تب اس پر question اٹھا تھا اور clarification آیا تھا کہ کوئی بھی scrapped certificate آپ اپنے friends and families میں آپ اس کو rename کرا سکتے ہیں میرے پاس اس سمیں exact order یا جیو کے یہ یا نمبر نہیں ہے جیسے میرے نام سے اور میں نے اپنی وائیف کے نام سے کار لینی ہے یا اپنے فرینڈ کے نام سے لینی یا اور OEM نے مل کر کے ایک ڈیڑھ پرسنٹ کا کار میں تین پرسنٹ کا کمیشل وائکل میں دیا ہے ریجسٹریشن ٹیکس بھی فری ہے یہ ایک نئی دشاہ ہے ہو سکتا ہے آگے آنے میں سٹیٹ پرسپورٹ بھی آگے آئے اور روڈ ٹیکس میں کچھ چھوٹ دیں یا سنٹرل گورنمنٹ جیسے الیکٹرک وائکل یا انوائنمنٹ کے لیے سپورٹ مانگ رہی ہو سکتا ان کی طرف سے بھی کوئی اس میں سبسیڈی آئے یہ ایک پہدی شروعات ہے جس میں انڈسٹریز نے آگے آ کر اپنا ہی ٹیسٹاؤنٹ اپروف کیا ہے لگ بگ پیسنجا وائکل میں ایک دو کو چھوڑ کے سب نے کمیشل وائکل میں چھوڑ کے سب ہی نے اپنے اپروف دیا ہے کل جو نتن گھٹ کریجی نے شیئر کیا دا اوورال میرے خیال سے یہ دیرے دیر امپلیمنٹ ہوگا اور یہ سب جتنی بھی ایشوز ہے کہ میرا سیڈپکٹ کہاں یوز ہو سکتا ہے یا یہ سیڈپکٹ نئی گاڑی دریدنے کے لیے میری اتنی حیثیت ہے کی نہیں یہ سب آگے دیرے دیرے سال ہو جائے گا اٹی ایک پہلا قدم ہے جو پوری آٹوموبیل سپورٹ کرتی ہے سیڈپکٹ نبین سوری سید اگر آپ نے انالیسس کیا ہو تھوڑا ہمیں بتائیں کیونکہ آٹوموٹی انڈسٹری ان ٹرمز آف پروڈکشن سیلز یا جو اوورال ایکانومی گروت ہے کیا اس پر کس طرح کے امپیکٹ ہوں گے نئی گاڑیاں کھریدنے کی پرورتی لوگوں میں بڑھے گی یہ ڈسکاؤنٹ جو کمپنیز دی رہی ہیں اس کے اجسمنٹ کیسے ہوں گے اس کا تھوڑا سا کمپنیز کے پوائنٹ آف کوویٹ کے بعد کافی تیزی آئی تو اس کے چلتے کیا ہوتا ہے کہ آٹوموبی کمپنیز اپنا پلاننگ جو کرتی ہیں وہ کم سے کم پانچ سے دس سال کے اپرائزن کے اپر رہتی کیونکہ جو بھی آپ capital expenditure کرتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آج پیسہ لگا رہے ہیں تو اس کا return on investment 6 سے 7 سال نور مال جاتا ہے کہ اس میں آئی گا تو اس کے چلتے وے اگر یہ انڈسٹری کے اندر تھوڑا سا plateau دکھ بڑھ چکے تو دیکھ ایک business کو چلانے کے لیے کبھی بھی آپ short term vision نہیں لے سکتے کہ آج میرے کو یہ situation ہے تو میرے کو آج اس ہی کے حساب سے کام کرنا ہے بہت یہ سوچ کے کرنا کہ اس میں long term کیا benefits جب بھی کوئی بھی investment کرتا ہے وہ اس کو یہ مانگ چلتا ہے کہ 6 سے 7 سال کے انتر اس کو ریٹرنز بلیں گے اب یہ ماننا کی اس policy change کی وزے سے اگر اس میں کوئی جمپٹس آتا ہے برود آتی ہے business میں ہاں definitely فرق آئے گا لوگ interested ہوں جن کم سکیم ہے لیکن یہ business میں translate ہو اس کا ابھی skepticism دیکھیں یہ اس لئے important point ہے جو سر نے کہا بزنس میں کیونکہ اگر یہ سوال بنا رہا تو تھوڑا سا long term میں تھوڑا سا بھروسہ قائم کرنے پڑا تھوڑا سا مشکل اس لئے ہوگا کیونکہ at the end auto industry اب post covid ایسا لگ رہا ہے کہ وابس revival کے track پر ہے اور اگر ایسا لگا کہ policy implementation کے کو لے کر فیزی بلیٹی کو لے کر بٹ آپ کے نظریے میں پھر کیا سمادھان ہونا چاہیے دیکھیں میری طرف سے تو سب سے پہلے تو میرے کو یہ بتانا یہ آپ میرے کو جواب دی جی جو policy لے کے آرہے ہیں یہ which segment of our society are you looking at جو آپ سوچتے ہیں super rich they don't care اور in any case جو super rich ہیں وہ 2 4 4 سال کے بعد گاڑی یں ویسے ہی بدلی کر لیتے ہیں اس کے بعد کہیں آپ جی middle class families middle class families جو اچھی earn رہی رہی ہیں and they are living well yes they also have the same style وہ 2 سال کے بعد نہیں 4 سال کے بعد نہیں maybe 8 سال کے بعد وہ اپنی گاڑی بدلی کر لیں at the end of the day who is the benefits جی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ are you trying to promote society which cannot afford to buy a new car ان کو benefits ملے جو آپ نے actual benefits دینا چاہتے ہیں manufacturers کو کہ آپ گاڑیوں کا incentive ملے اور وہ گاڑییں خریدی جائیں لوگ خریدیں وہ تو ویسے بھی خریدیں گے the people who have money in the middle class families they will also keep buying and they will keep changing car but باقی do incentive ki baat کر رہے ہیں i have not really understood who are you trying to please conscious society is can please or a manufacturing sale is my effect a a a a a a a a بولی لیکن ایک میں تھوڑا سا اس کا analysis کر رہا تھا کہ بھائی جو باقی economies ہیں وہاں پر scrappage policy آئیں ان کا کیا ہوا اور ان کے impact کس طرح سے دیکھے تو شاید جہاں تک میرا نظریہ ہے ٹو ٹو سر کہ یہ کسی particular class of people کو identification کے بعد سمبھوتہ نہیں ہے بلکہ ایک idea جس میں environment friendly ہم practices اپنا ہے number one and number two کہ وہ reflect کرے auto industry کی sales میں تو کچھ ایسے idea پر سمبھوتہ کام ہوا US میں بھی ہوا 2009 سے وہاں پر ایک policy چل رہی ہے cash for clunkers program cars جس کہا جاتا ہے سمبھوتہ خیال ہے کہ 4500 5000 ڈالرز کے اسپاس ریبیٹ ہے اس کا impact میں دیکھ رہا تھا کہ لگ بگ سات لاک vehicles scrap ہوئے اور ایک طرح سے auto sales کو boost ملا اور reduction دکھا fuel consumption میں اسی طرح سے میں جرمنی کا پڑھ رہا تھا وہاں پر بھی policy اور اس میں بھی وہاں پر 20000 یورو کا concept ہے اور یہ بڑا massive success تھی وہاں پہ 2 million old cars scrap ہوئی اور انہوں نے جرمن automotive industry کو ایک بڑا boost دیا تو شاید اسی قدم پر ہم چلنے کی کوشش کر رہے لیکن سر نے بہت important بات بات رہی کہ جس mindset میں انڈین car owner ہے اس کی priority list میں یہ آتا ہے نہیں آتا ہے اس کی checklist میں یہ issues ہیں یا نہیں ہیں اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس کو کیسے الائن کرنا ہے یہ اب مجھے لگتا ہے گورنمنٹ کا نیا قدم ہونا چاہیے اس اور تاکہ سب کے لئے win win situation ہو بہرحال thank you so much وقت نکالنے کے لئے آپ تینوں کا گلاتی sir thank you so much sir soni sir thank you so much sir ٹوٹو ڈوٹو ڈوٹو sir بہت شکریہ sir آپ کی خبر آپ کا فائدہ میں اتنا ہی جازت دیجئے ہمسکار